خبر آپ کو دیں آدمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ملاقات کی ہے باہمی دلچسپی کے مور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اہم ملاقات ہوئی ہے آدمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ملاقات کی ہے باہمی دلچسپی کے مور پر دور و رہنماؤں کے درمیان تبادلہ خیال ہوا ہے آرمی چیف سپہ سالار کی ملاقات ہوئی ہے قطری وزیر خالجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے اہم امور پر بات چیت ہوئی ہے باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس اہم ملاقات کا احوال جانتے ہیں بیورین چارج سلمان علیہ وان سے سلمان علیہ وان بتائے گا اہم ملاقات ہوئی ہے اس کا احوال بتائے گا ہمارے ناظرین کو جی بالکل چیف آف آرمی صاحب جنرل کمر جاوید باچوا اور جو قطر کے وزیر خالجہ ہیں محمد بن عبد الرحمن الثانی جو کے بلحاظر اوڈا قطر نائب وزیراعظم تھی ہیں ان کی ملاقات جو ہے راولپنڈی میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں روایتی طور پر ایک طرف تو باہمی دلچسپی کے جو امور ہیں وہ زیر بیس آئے علاقہ سلامتی کا معاملہ جو ہے وہ بھی زیر بیس آیا اس موقع پر چیف آف آرمی صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقہ ہی عم سلامتی اور اس میں کام کے لیے اپنا ایک جو مصبت کردار جو ہے وہ کردار ادا کرتا رہے گا اس کے تاعتی جو قطری وزیر خواہ جاتے ہیں انہوں نے ان صداد دہشت گردی بلکل دوست جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں مختلف آپریشنز ہو رہے ہیں اور کامیاب آپریشنز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے پاک فورٹ کی کاوشوں کو کوششوں کو شفت رہا اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جو کامیابی اس آپریشن میں بلکل بے مثال ہے اور اس کے لئے وہ نے کہا کہ پاکستان کا جو لاکھیں آمن اور سلامتی کے لیے کردار ہے اس مصبت کردار پاکستان ادا کر رہا ہے اس کو بھی قطر کی طرف سے انہوں نے کہا کہ قطر سمجھ ہے کہ پاکستان کا کردار جو ہے بہت پوزیتیو ہے اور اس کو قطر جو ہے قابل تعریف سمجھتا ہے جی صحیح آرمی چیف جنرل قمر جاوید باز وقت سے قطری وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے بہت شکریہ سلمان علیہ وان آپ نے اپ ڈیٹ کیا